پیارے بھگتو اس ایک چیز کا دان کرو کروڑ گناہ ہو کر واپس ملے گا مالو مال ہو جاؤ گے آپ اب یہ سن کے آپ کے مند میں یہ پرشن جرور اٹھے گا کہ آخر ایسا کون سا دان ہے جو کروڑ گناہ ہو کر واپس ملے گا اور مالو مال کر دے گا تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دے کہ کروڑ گناہ تو ہم نے بہت کم بولا ہے اس کے لئے کوئی شبد نہیں ہے ہمارے پاس بتانے کے لئے کہ وہ کتنا گناہ ہو کے آپ کو واپس ملے گا اور صرف اس لوک میں ہی نہیں وہ پرلوک میں بھی آپ کے کام آئے گا وہ آپ کے ہر جنم کو صدار دے گا پیارے بھگتو اگر آپ نے اس وستو کا دان کر لیا تو آپ نہ تو کبھی دکھی ہو سکتے ہو آپ کو ہمیشہ سکھ ہی سکھ ملے گا دھیان سے سننا سمجھنا کیونکہ یہ ٹوپک اس طرح کا ہے نہ تو اس کو آپ کو کوئی بتائے گا اور بتائے گا تو اس طرح سے تو بالکل کوئی بتائے گا ہی نہیں ہر انسان اپنی اوقات کے حساب سے اپنی لیمٹ کے حساب سے دان کرتا ہے اور دان کئی پرکار کا ہوتا ہے دھن کا ہوتا ہے آناز کا بھی ہوتا ہے وستر کا بھی ہوتا ہے کنیا دان بھی ہوتا ہے اور گو دان بھی ہوتا ہے اندھ پرکار کے دان ہوتے ہیں دان کس لیے کیا جاتا ہے دان اس لیے لوگ کرتے ہیں ہمیں پنے ملے لیکن جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس طرح کا دان ہے نہ تو وہ ہے دھنکہ ہے نہ وہ ہے گو دان ہے نہ وہ ہے کنیا دان ہے نہ وہ ہے وستر دان ہے پرنتو پھر بھی سروپری دان ہے لیکن سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اتنا سنچہ نہیں ہے کہ آپ اس دان کر سکیں اس چیز کا تو آپ کو جمع کرنا ہوگا کیونکہ کسی بھی چیز کا دان جب ہی کر سکتا انسان جب اس کے پاس ہوگی تو پہلے آپ سویم وہ چیز اکھٹی کریں اور وہ وستو ہے وہ چیز ہے بھگوان کا نام یعنی کہ نام دان دینا ہے آپ کو نام کا دان کرنا ہے جتنا زیادہ آپ باتیں گے اتنا ہی زیادہ یہ آپ کے پاس واپس ہو کر آئے گا انانت گناہ جادہ اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مالو مال کر دے گا یہ اس لوگ میں ہی نہیں پر لوگ میں بھی کام آئے گا پر لوگ صدار دے گا آپ کا کیونکہ نانک جی نے کہا ہے آپ جپے اوروں کو جپائے نانک نشچے مکتی پائی جو ویکتی آپ جپتا ہے اور اوروں کو جپواتا ہے اس کو نشچے ہی مکتی ملتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مالو مال ہو جاتا ہے یہ جو دھندولت ہے نا یہ تو سب یہیں رہ جانی ہیں یہ تو سب ایسا تے وستوئے ہیں لیکن جس طرح سے آپ مالا مال ہوگے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو آپ سے بھی نمبر نویدن ہے کہ پہلے آپ اس نام کو بھگتوں سے سنتوں سے سادنا کر کے گروہوں سے نام کو جانے کی وہ آخر رام نام بھگوان نام ہے کیا جس سے اوپر اس سنسار میں کچھ بھی نہ تھانا ہے اور نہ ہی ہوگا اور یہی نام کا دان ہی سروتم ہے یعنی کہ سروتم دان ہے اس سے اوپر کوئی دان نہ تھانا ہے اور نہ ہی ہوگا تو پیارے بھگتوں آپ اس نام کو جاننے کے بعد اوروں کو نام دان دے سکتے ہیں اور اس کو جیدہ سے جیدہ جتنا باتیں گے اتنا ہی زیادہ یہ بڑھے گا آپ کو مالوں مال کر دے گا دسوں دشاؤں سے دھن برسنے لگے گا آپ ہمیشہ سکی رہو گے آپ ہمیشہ شانت رہو گے خوش حال رہو گے ہر حال میں تو پیارے بھگتوں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ہم اپنی وعنی کو برام دیتے ہیں جائے سری رہن پیارے بھگتوں